پھر یہ بھی دیارتی ہو ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں مہین سوریسن مہین سوریسن آپ کو آٹھ نمبر کی کوڈینیٹ آپ کو پانچ نمبر کی ترکوڑ مطیعہ پوش بارہ نمبر کی ریال نمبر آپ کے پانچ نمبر کے شانگ کھانگ کی آپ کو شانگ کھانگ کی آپ کے دس نمبر کی ہم آپ کو یونٹ بائی نوٹ سے لے بس کرا رہے ہیں کمپلیٹ و امپوڈینٹ کوشن دیتے رہیں گے کمپلیٹ آپ کو فارمولے دیتے رہیں گے آپ بیڈیو دیکھتے رہے ہیں اور سمجھتے رہے ہیں سب سے مہین کوشن کا سمجھنا اگر آپ کوشن سمجھ جائیں گے تو ساتھ آنسر یا سلوشن بہت آسانی سے بہت کم ٹائم میں نکال لیں گے اور کر لیں گے دیکھیں کوشن کیا ہے جو کوشن آپ کے سامنے یہ آپ کا سنکھانگ کی یونٹ سے ریلیٹڈ ہے جو آپ کے اگزام میں دس نمبر کی آئے گی چیپٹر یا پارٹ آپ کا سمانتر ماد کا پارٹ ہے یہ سمانتر ماد کے پارٹ سے یہ کوشن ریلیٹڈ ہے یا سمبندت ہے جرہ دھیان دیں کوشن آپ کا کیا 6,8,5,7,x کا سمانتر ماد تو ساتھ ہے x یاد کرو یا x کا مان نکال لیں دیکھیں اپنے آنسر یا سلوشن میں سوتر یا فارمولا آپ کا کیا ہے سمانتر ماد برابر سگمہ x بٹے n جرہ دھیان دیں سمانتر ماد برابر سگمہ x بٹے n سگمہ x کیا ہوتا ہے جو تین اُلٹھا دیکھ رہا ہے سمانتر ماد آپ کو ساتھ دے رکھا ہے لگھ رکھا ہے سگمہ x جو بھی آپ کو پدے رکھے ان کو ہم نے جوڑ رکھا ہے جرہ دھیان دیں جرہ دھیان دیں جو آپ کے پدے رکھے ہیں ان کو ہم نے جوڑ رکھا ہے جرہ دھیان دیں 6,8,5,7,x بٹے 5 تو جو بھی پدے ہیں سگمہ x کا مطلب کیا ہے جو بھی پدے ہیں انہیں جوڑیں گے n کا مطلب کیا ہے جو آپ کی پدوں کی سنخیہ ہے وہ آپ سنخیہ لکھیں گے تو پدوں کیا پر کیا ہے 5 ہے اب جب آپ ترچھی گناہ کریں گے تو آپ کو کیا مل جاگا 7,5,35 برابر کس کو ہوگا 26 پلس x کے کیونکہ یہاں پر x آپ کا اچر سنخیہ ہے تو اچر والی سنخیہ ہیں آپ کی کیبل چر میں چر اچر میں یہ سسٹم رہتا ہے کی کیبل سنخیہ ہیں جوڑ میں لکھی جاتی ہیں ان کو اب جوڑ نہیں سکتے کس طریقے 26 x نہیں کر سکتے اس لئے 26 پلس x یہ طریقہ صحیح ہے کیونکہ یہ چر اور اچر ہیں اب یہاں پر آپ کو x کا مان کیا مل جائے گا x برابر 9 ملے گا آپ کو جرہ دھیان دیں x برابر کیا ملے گا آپ کو 9 ملے گا جو آپ کا آنسر ہے اگر آپ کو بیڈیو صحیح با سٹھیک لگتے سبسکرائب بڑھنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اور بھی بیڈیو پر آپ تو ہوتی رہیں